اپسوڈ ایٹ دوست اور دشمن برہمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جیرام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا اس نے داسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مسلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا برہمن آباد میں نرائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا جیرام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا تھوڑی دیر بعد پرتاب رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا اس نے جیرام کو دیکھتے ہی کہا مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے ہو اب بتاؤ تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی پرتاب رائے نے مطمئن ہو کر کہا جیرام میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا میں عربوں کے علاوہ سراندیب کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے میں راجہ کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہے تو تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہ کر سکے گا جہرام نے پریشان ہو کر کہا آخر آپ کیا چاہتے ہیں پہلے آپ نے زبیر اور علی کو عذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مسر ہیں کہ عرب کی لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں پرتاب رائے نے جواب دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان ہے اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آڑ لے کر اسے عذیت پہنچائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دست بردار ہوئے تو زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی آئید ہوتی ہے جہرام نے جواب دیا نہیں نہیں مجھے آپ کے مطالق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے کب؟ جہرام نے اچانک محسوس کیا کہ پرطاب رائے اس کے لئے پھر ایک پھندہ تیار کر رہا ہے اس نے چونک کر کہا آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا پرطاب رائے نے سرد مہری سے کہا تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤگے اس سے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے میں اسے چھپانا چاہتا تھا اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لئے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو کوئی اقل من آدمی یہ ماننے کے لئے تیار نہ ہوگا تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی ہے بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجہ کو مجھ سے بدزن کرنے کے لئے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا اچھنے کے بعد کہا جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لئے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افثانہ تراشا تھا اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لئے یہ بہانہ تراش کیا ہے میں زبیر کو سمجھاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجہ کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا پرتاب رائے نے بے روخی سے کہا تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنے صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں جہرام کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاب رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں جہرام نے پرتاب رائے کے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے کہا مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے تمہیں نہیں تم اتمنان سے بیٹھے رہو جب تمہیں بلائے جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا پرتاب رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جہرام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ٹہلتے ٹہلتے اندر جھانک کر دیکھا لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف ڈھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا جہرام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجہ کے ایک سپاہی نے جہرام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں جہرام کاٹھی آوار کے راجہ کے تحائف کا صندوق اٹھا کر راجہ کے محل میں پہنچا پہرے دار اسے محل کے کمرے میں لے گئے راجہ داہر سنگھ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا پرتاب رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم آلہ اور سینہ پتی ادھے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ جو عرور سے راجہ کے ساتھ آئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے جہرام نے راجہ کو تین بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا دو سپاہیوں نے آبنوس کا صندوق راجہ کے سامنے لا کر رکھ دیا جہرام نے راجہ کے حکم سے صندوق کھولا راجہ نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی پھر پرتاب رائے کی طرف دیکھا اور جہرام سے سوال کیا ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم نے ہمارے وفادار پرتاب رائے پر تحمت لگانے کے لیے ایک لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے جہرام نے جواب دیا انداتا مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاب رائے نے آپ کے حکم سے ان کے جہازوں کو لوٹا ہے ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا ارادہ نہ تھا انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوں سے چھڑایا تھا دیبل میں میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لائیا تھا اور اپنے مہمانوں کی رکشہ ایک راجبوت کا دھرم ہے عرب لڑکی اور اپنے بہن کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے تو میں ایک کوٹری میں بند تھا تم نے پرتاب رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے عربوں کو اس کے قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا انداتا میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن راجہ نے سخت لہجے میں کہا ہم کچھ نہیں سننا چاہتے اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا مہاراج اگر عرب مش پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں اگر عربوں نے تمہیں قسگروار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جس سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے انداتا اگر آپ مجھے قسگروار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو وہ آپ کے دشمن نہیں وہ سندھ کو عرب کا ایک پر امن ہمسایہ خیال کرتے تھے ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جوہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجہ کارٹی آوار کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا راجہ نے کہا کارٹی آوار کے جوہرات سراندیب کے جوہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں مہاراج میں جوہری نہیں ایک سپاہی ہوں میں پتھنوں کو نہیں پہچانتا لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں میں ان پتھنوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراجہ کارٹی آوار کی دوستی کا پیغام لائے ہوں ان پتھنوں کی قیمت اگر ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ ہاتھ جو آپ کے سامنے یہ ناچیز تہائف پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے لیکن پرتاب رائے نے عرب جیسی پرامن اور طاقتور ہمسائے سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ آپ کے لئے حاصل کیا ہے وہ آپ کو نہائیت مہنگا پڑے گا انداتا آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بیچار سے کام لینا چاہیے ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے ان کا لوہہ ہر لوہے کو کارٹا ہے وہ جیٹ کے آنڈھیوں کی طرح اڑتے ہیں اور ساون کے بادنوں کی طرح چھا جاتے ہیں ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر پناہ دے سکتے ہیں نہ پہاڑ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے اور ہواوں میں اڑتے ہیں آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں لیکن ان کی فتوحات کا سہلاب اس سے کہیں زیادہ تند و تیز ہے راجہ داہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے چلا کر کہا در پوک گیدڑ تمہاری رگوں میں راج پوت کا خون نہیں میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں انداتا میں اس وقت مہاراجہ کارٹی آوار کا علچی ہوں میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا اس میں دوست کو دشمن اور دشمن دوست خیال کیا جائے کارٹی آوار کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو میں یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتا پرتاب رائے اسے لے جاؤ ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے صبح عربوں کے سرغنے کو ہمارے سامنے پیش کرو پرتاب رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور آٹھ آدمی ننگی تلواریں لیے آ موجود ہوئے پرتاب رائے نے جیرام کو چلنے کا اشارہ کیا جیرام ننگی تلواروں کے پہرے میں پرتاب رائے کے آگے چل دیا ادھے سنگھ جیرام کی تقریر کے دوران میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سرپھرا نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے اس نے کہا انداتا اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرص کروں راجہ نے جواب دیا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برہ منع آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے ادھے سنگھ نے کہا لیکن مہاراج میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے ہمیں چند ہاتھیوں اور جوارات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں راجہ نے کہا ادھے سنگھ ایک گیدڑ کی چیخ سن کر تم بھی گیدڑ بن گئے یہ عرب اوٹوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جررت کریں گے مہاراج وہ اوٹوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں جو کی روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹگراتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اوٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے انداتا برا نہ مانیے ان کے اوٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں راجہ نے غصے میں آ کر کہا ادھے سنگھ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مروب ہو جاؤ گے ہم عرب کی ساری آباتی سے زیادہ سپاہی میدان میں لاسکتے ہیں راج پوتانہ کے تمام راجہ ہمارے اشارے پر گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے ادھے سنگھ نے کہا مہاراج مجھے ان کا خوف نہیں لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں ادھے سنگھ تم بار بار کیا کہہ رہے ہو سندھ کے سامنے عرب کی سہرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں مہاراج ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو اگر آپ کو مش پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کا امتحان لیں تلواریں ان کے کھلونے ہیں راجہ نے ادھے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا کیوں بھیم سنگھ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں بھیم سنگھ نے جواب دیا مہاراج پتاجی عربوں کے ساتھ پر امن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے راجہ نے کہا شاباش دیکھا ادھے سنگھ ہمارا بیٹا تم سے بہادر ہے پتہ سنگھ نے جواب دیا مہاراج کے مو سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے لیکن سینہ پتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں مکران کی جنگ میں یہی دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے مکران پر عربوں نے کل چھے سو سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجہ کے چار ہرزار سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے تھے جہرام کو آپ دیر سے جانتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں اگر وہ عربوں سے اس قدر مروب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا مہاراج کا نمک حرام ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے راجہ نے تلخ لہجے میں کہا تم میرے سینہ پتی ہو وزیر نہیں اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا اگر بڑھاپے میں تمہاری حمد جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدے سے سبک دوش کیا جا سکتا ہے اور تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جے رام جیسے سرکش گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کیلئے کافی ہے ادھے سنگھ راجہ کے تیور دیکھ کر سہم گیا اس نے کہا مہاراج میں معافی چاہتا ہوں آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے میں نے اتنی باتیں کرنے کی جررت اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوں تو میرا فرض ہے اور صرف میرا ہی فرض نہیں بلکہ ہر سپاہی کا یہ فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے جے رام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں اس مقصد کے لیے ہمیں افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجاؤں کا تعبون حاصل کرنا چاہیے وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں ہمیں کارٹی آوار کے راجہ کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے خراج بھیجا ہے اگر آپ جیرام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی مدد سے جنگ میں بھی مہاراجہ کارٹی آوار کا تعبون حاصل کیا جا سکتا ہے راجہ نے قدر مطمئین ہو کر کہا اب تم ایک راجپود کی طرح بول رہے ہو لیکن جیرام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی قدم بھرتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا مہاراج وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا بہت اچھا ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے کل ہم جیرام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے راجہ نے اس کے بعد مجلس برخواست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اگلے دن راجہ داہر نے برحمان آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں ایک دربار منعقد کیا سندھ کے دار الحکومت ارور سے اس کا وزیر بھی برحمان آباد پہنچ چکا تھا وزیر سینہ پتی اور برحمان آباد کے عمرہ حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونہ قفروز تھے وزیر اور سینہ پتی کے بعد تیسری کرسی جس پر پہلے برحمان آباد کا گورنر بیٹھتا تھا اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی اور برحمان آباد کا گورنر راجہ سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیئے ہیں راجہ کے بائیں ہاتھ پانچمی کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا باقی عمرہ بائیں طرف دوسرے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے پیچھے پندرہ بیس اہدے دار دائیں بائیں دو قطاروں پر کھڑے تھے تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں دو رانیاں رونق افروز تھی ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سراہی اور جام لیے کھڑی تھی درباری شائر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشار پڑے اس کے بعد کچھ دیر رسق اور سروت کی محفل گرم رہی راجہ نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا سپاہی زبیر کو پایا بزنجیر دربار میں لے آئے اس کے تھوڑی دیر بعد جیرام داخل ہوا زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھی لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا تھا زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں راجہ نے پرتاب رائے کی طرف دیکھا یہ ہماری زبان جانتا ہے اس نے اٹھ کر جواب دیا جی مہاراج یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے زبیر اس نے جواب دیا راجہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بیچین تھے کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے راجہ نے قدر بیچین ہو کر جواب دیا نوجوان ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کے خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے زبیر نے کہا ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی ہے اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آسکتی آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جررت کسی نے نہیں کی اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی ذرہیں اور رومہ کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے وہ قوم جروع زمین کے ہر مظلوم کی دادرسی اپنا فرض سمجھتی ہے اپنی بہو بیٹی کی بے غیرتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا سنو ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے وزیر نے جواب دیا مہاراج یہ عرب بہت باتونی ہیں ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا زبیر نے جواب دیا ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے ادھے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا مہاراج چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے زبیر غصے کی حالت میں ادھے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا مجھ پر پیچھے سے وارک کیا گیا ہے برنا میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی پرتاب رائے نے اٹھ کر کہا مہاراج یہ جھوٹ کہتا ہے ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا ہے زبیر نے غصے اور حقارت سے کابتی ہوئی آواز میں کہا بزدل آدمی تم انسانیت کا ذریل ترین نمونہ ہو میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و حراس کے آثار ظاہر ہیں لومڑی شیر کو پنجرے میں بھی دیکھ کر بدحواس ہے میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائی گی پرتاب رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھ رہا تھا برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا مہاراج یہ کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاب رائے کو دوزدلی کا تانہ دے آپ سردار پرتاب رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعوی جھوٹ ثابت کر دکھائیں ادھے سنگھ کو پرتاب رائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جہرام کو راجہ کی اطاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جہرام زبیر کا مقابلہ کر کے راجہ کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے اس نے اٹھ کر کہا مہاراج برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں سردار پرتاب رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں یہ ان کی توہین ہے اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں اگر مہاراج کو ناغوار نہ ہو تو آپ جہرام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ نیچ عربوں کا دوست نہیں راجہ نے جواب دیا تم کئی بار جہرام کی سفارش کر چکے ہو لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مروب ہے کیوں جہرام تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو جہرام نے ملتجیانہ انداز میں کہا مہاراج میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا تربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا ادھے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جہرام کی طرف دیکھا جہرام نے چلا کر کہا اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ اس کا مو کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈال دیا جائے گا ادھے سنگھ تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرم سار کیا ہے اور پرتاب رائے تم چپ کیوں بیٹھے ہو تم دیبل میں اسے نیچہ دکھا چکے ہو اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی تم سب کو سامنے کیوں سون گیا نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا مہاراج مجھے اجازت دیجئے بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لی سب سے آخر میں پرتاب رائے نے تلوار نکالی لیکن اس کی نگاہیں راجہ سے کہہ رہی تھی انداتا میرے حال پر رحم کرو درباریوں کو راجہ کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہوتوں پر ایک حقارت آمیس مسکراہت لاتے ہوئے کہا بس اب جانے دیجئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پایا بزنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی بھیم سنگھ نے کہا مہاراج اس کی بیڑیاں کھول دیجئے میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون راجہ کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتار دی اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی لیکن وزیر نے کہا مہاراج آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں راجہ نے جواب دیا ٹھیک کیوں نہیں اس دربار میں ہمارے سپاہیوں کی بزدلی کا تانہ دیا گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اس کا انتقام لیا جائے مہاراج انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے راجہ نے جواب دیا نہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی زبیر نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں میرا مجرم پرتاب رائے ہے آپ اسے قربانی کا بکرہ کیوں بناتے ہیں بھیم سنگھ نے کہا بزدل تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بزد ہو تو تمہاری مرضی یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آ کھڑا ہوا راجہ کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے ادھے سنگھ نے اٹھ کر کہا بیٹا اوچھا وار نہ کرنا تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو پتا جی آپ فکر نہ کریں یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے یکے بعد دیگرے تین وار کر دیئے زبیر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے دو تین قدم پیچھے ہڑ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نعرہ بلند کیا زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اتفا کرتا رہا تھوڑی دیر بعد تماشائی یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتی رہا ہے ادھے سنگھ پھر چلایا بیٹا جوش میں نہ ہو تلوار کا تھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے لیکن زبیر کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے بھیم سنگھ کو اور زیادہ سیخپا کر دیا اور وہ اندھا دھند وار کرنے لگا اسے آپے سے باہر آتا دیکھ کر زبیر نے یکے بعد دیگرے چند وار کیے اور بھیم سنگھ کو چار خانہ حملوں نے مدافت پر مجبور کر دیا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بروقت مدافت کے لیے نہ اٹھ سکی لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کے بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی درباری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوش کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برطری کا احساس ہو چکا تھا لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا برطاب رائے بھیم سنگھ کے باپ سے پرانی رنجشوں کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کے فتح کی دعائیں کر رہا تھا لیکن بھیم سنگھ کے بازو دھیلے پڑ چکے تھے راجہ اور اہل دربار کے چہنوں پر مایوسی چھا رہی تھی ادھے سنگھ نے کہا مہاراج بھیم سنگھ اپنی جان دے دے گا لیکن پیشے نہیں ہٹے گا آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں بڑی رانی نے ادھے سنگھ سفارش کی لیکن چھوٹی رانی نے کہا مہاراج سپاہیوں کو بھیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں اپنے بیٹے کے لیے ادھے سنگھ کے بیٹے نے جوش مارا ہے لیکن جب وہ پردیسی دو قدم پیچھے ہٹا تھا اس پر کسی کو رحم نہ آیا اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے راجہ تذبذب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا اچانک زبیر پہ در پہ چند سخت وار کرنے کے بعد بھیم سنگھ کو چاروں طرف سے ڈکیل کر اس کے خالی کرسی کے سامنے لے آیا سپاہی جو ننگی تلوارے لیے قطار میں کھڑے تھے ادھر ادھر سمٹ گئے بھیم سنگھ لڑکھڑاتا ہوا پیٹ کے بل کرسی پر گر پڑا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زبیر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو ایک اچھے خاصے سپاہی بن سکتے ہو لیکن سرے دست تمہاری جگہ یہ کرسی ہے بھیم سنگھ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہوت کاٹ رہا تھا راجہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے زبیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر سے کوت کر پرتاب رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور بیشتر اس کے کہ پرتاب رائے اپنی بدحواسی پر قابو پاتا زبیر نے اپنے تلوار کی نوک اس کی پیٹ پر رکھتے ہوئے راجہ سے کہا اپنے سپاہیوں کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیجئے برنا میری تلوار اس موزی کے سینے کو پار کر جائے گی راجہ کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو زبیر نے پھر راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بے وقوفوں کے بادشاہ مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صلحکاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیبل کے حاکم کے دل و دماغ رکھتے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مجنو کی طرح کام رہا ہے اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں کیوں پرتاب رائے تم نے مجھے لڑ کر گریفتار کیا تھا یا دوستی کے فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا جواب دو خاموش کیوں ہو اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو ان سپاہیوں کی حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے بولو یہ کہتے ہوئے زبیر نے تلوار کو آہستہ سے جنبش دی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا لیکن مہاراج کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گریفتار کیا جائے راجہ نے کہا ٹھیرو پرتاب رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور میں بھی برداشت نہ کر سکو گے ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم خواہ مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے تمہاری قوم واقع بہادر ہے لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں تمہارے سر پر اس وقت بیس سپاہی کھڑے ہیں تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے اگر اپنے ساتھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو زبیر نے کہا مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں یاد رکھو اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بس سلوکی کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سر پھروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی تمہیں اگر جوارات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو راجہ نے جواب دیا جب تک تم تلوار نہیں پھیکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں زبیر کو راجہ کے مطالب کوئی خوش فہمی نہ تھی اگر اسے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کا جوش تھنڈا کر دیا اسے ناہید کا خیال آیا اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی مختلف خیالات کے گرداب میں راجہ کے حوصلہ افضاء کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارہ ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی راجہ نے اتمنان کا سانس لیا پرتاب رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نین سے بیدار ہوا ہو بڑی رانی نے راجہ کے دائیں کان میں کچھ کہا مہاراج ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں راجہ نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا مہاراج مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں راجہ نے کہا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ سردار اور میری ریایہ مجھے بزدل تو خیال نہ کریں گے مہاراج چاند پر تھوکنے سے اپنے مو پر چھینٹے پڑتے ہیں آپ اپنی ریایہ کی نظر میں ایک دیوتاں ہیں لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مسلحت کے خلاف ہے عربوں کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا توفان کھڑا کر دیں گے اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کے علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کے بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیول سے ان کی جہاز لوٹے ہیں اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی راجہ نے کہا تم کو کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں وزیر نے جواب دیا مہاراج اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کے کسی چوراہے میں پھانسی دے دی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں راجہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلدی لڑائی کی تیاری کرنی پڑے وزیر نے جواب دیا مہاراج عرب کے موجودہ حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کے تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں پھر راج پوتانے کے تمام راجہ آپ کے باج گزار ہیں وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی تم آج ہی تیاری شروع کرو راجہ سے کانہ پھوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ بیٹھا راجہ نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اسے لے جاؤ آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے محمد بن قاسم پیش کش ریپر ٹیم 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 ٹیم